السلام علیکم ورحمت اللہ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کا ہونا شرعان ضروری ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ روزہ کس چیز کو کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع افتاب تک کچھ کھانا نہ پینا اور جماعت سے رک جانے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے شرع کی نظر میں اسی طرح روزہ کی نیت سے متعلق جو مسائل ہیں عموماً آپ حضرات پوچھتے بھی رہتے ہیں اس میں سب سے جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ چیز ہے کہ آیا ایک شخص رات کو سویا اس نے رات سے روزہ کی نیت نہیں کی صبح سیری بھی نہیں کھائی اور فجر کی نماز بھی قضا ہوگی کب تک وہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے اسی طرح ایک شخص ایک شخص رات کو نیت کر کے سویا صبح نہیں جاگ سکا تو یہ نیت سے متعلق عموماً لوگ جو ہے وہ مسائل پوچھتے رہتیں سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ سمجھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے دبان سے کرنا نیت ضروری نہیں ہے ایک شخص ہے رات کو سویا اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا اور اٹھوں گا اور وہ اٹھ نہیں سکا اس کا روزہ جو ہے وہ ہو گیا اسی طرح ایک شخص نے صبح سیری نہیں کھائی روزے کی نیت کر لی تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ زبان سے روزے کی نیت کرتا ہے اور سارا دن صبح سیری کی ٹیم بھی جاگا ہوا تھا اور نیت نہیں کرتا تو ایسے شخص کا روزہ شرع کی نظر میں معتبر نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے اندر نیت کرنا شرع فرض ہے اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو بھی نیت نہیں کی اور صبح اس کی آنکھ جو ہے وہ تقریباً دس بجے گیارہ بجے کھلی اب ایسا شخص روزے کی نیت کب تک کر سکتا ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اب وہ شخص جب صبح دس بجے اٹھا گیارہ بجے اٹھا تو اس کو کہتے ہیں کہ شرع میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ نصف نہار شریع فرض کریں کہ صبح صادق سے لے کر طلوع افتاب تک جو ہے وہ اس کا جو درمیانہ وقت ہے حروب افتاب تک کا جو درمیانہ وقت ہے اس کو نصف نہار شریع کہتے ہیں فرض کریں کہ صبح روزہ جو ہے وہ بند ہوا تھا صبح صادق کتنے بجے بند ہوا تھا اور کتنا بجے روزہ کھولے گا ان دونوں کا جو درمیانی وقت ہے فرض کریں گے اگر چودہ گھنٹے بنتے ہیں روزے کے تو سات گھنٹے تک نصف نہار شریع تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اب وہ آدھا وقت بارہ بجے تک بنتا ہے اب بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے بعد روزے کی نیت کرتے ہیں تو شرن آپ کا روزہ معتبر نہیں ہوگا تو خلاصتا نیت کے مسائل کیا ہوئے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے ایک شخص رات کوئی اس کی نیت کر لے صبح نہیں جاگ سکا اس کا شرن روزہ ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص رات سے روزے کی نیت کر کے نہیں سویا صبح جاگ نہیں سکا تو وہ نصف نہار شریع جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ دونوں کے جو درمیان کا وقت ہے مثال کے طور پر وہ بارہ بجے بنتا ہے تو اس سے پہلے پرے روزے کی نیت کر سکتا ہے اگر وہاں تک روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ شرن نہیں ہوگا جزاک اللہ خیرہ